محرم کا تعرف محرم کا لفظ حرمت سے نکلا ہے اور حرمت کے معنی ہیں عظمت اور احترام اہلِ عرب اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے اس لئے اس مہینے کا نام محرم رکھا گیا محرم کے فضائل محرم ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے چونکہ ان مہینوں میں عبادت کا سواب بڑھ جاتا ہے اس لئے ان کو محترم کہا جاتا ہے محرم میں روزی رکھنا باعث فضیلت ہے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا اسلامی سال کا کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے آشورہ یعنی دس محرم کی فضیلت دس محرم کا دن انتہائی بابرکت ہے صحیح آدیث کے مجموعے سے اس دن کے فضائل ثابت ہیں آشورہ کا دن ایک مبارک دن ہے قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دس محرم کا روزہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فران سے نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے دس محرم کا روزہ رکھنا سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ دس محرم کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے جو شخص دس محرم کا روزہ رکھے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھے چاہے نو محرم کا ہو یا گیارہ محرم کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دن تو ایسا ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نو محرم کا روزہ بھی رکھیں گے دس محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا عفضل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لئے فرمایا تاہم اگر کوئی شخص دس محرم کا روزہ رکھ لے تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہ ہوگا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ میں دس محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ نو یا گیارہ محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے دس محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرش کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے سلسلے میں خرش کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسط عطا فرمائیں گے محرم کے اہم عامال چونکہ محرم نئے سال کی نوید ہے لہٰذا سال کی ابتداء اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کریں اور خود سے یہ اہد کریں کہ اس سال کے ہر دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کو یقینی بنائیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے اسی نسبت سے ہم سب کو اس مہینے کی تازیم کا خیال رکھنا چاہیے ان تمام عامال کا اعتمام کرنا چاہیے جس سے رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو نو اور دس محرم کا روزہ رکھیں استغفار اور عذکار میں اپنا وقت صرف کریں مگر کسی بھی قسم کی غیر شرعی عامال سے خود کو بچائیں تاریخ تبری کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت سے قبل اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پیاری بہن میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ میری اس قسم کو پورا کرنا میں مر جاؤں تو میرے غم میں گریبان کو چاک نہ کرنا موں کو نہ پیٹنا ہلاکہ تو موت کو نہ پکارنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کے رونے اور بین کرنے سے منع فرمایا ہمیں بھی ان کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے اور ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے محرم کی دعا آئیے اس مہینے کا ہر دن ہر پل قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل درامت کرتے ہوئے گزاریں تسبیحات و اسکار کے ساتھ نیک عمال بھی جاری رکھیں واقعہ کربلا کی طرح حق اور باطل کی لڑائی میں استقامت سے ڈٹے رہیں اور اپنے جان و مال کی پروہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں تاکہ روز قیامت ہم رب تعالیٰ کے آگے کامیاب ہو سکیں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہدایت کے راستے پر چلیں تیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ایک اچھا اور پکا مسلمان بننے کی کوشش کریں یقین جانے کہ ہمارے انفرادی مصبت اقدامات سے ہم نہ صرف خود کو بلکہ اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں آئیں ممکن بنائیں ایک قرآنی معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ جہاں سچ کا بول بالا ہو دیانتداری ہو ایمانوں حق اور باطل کی تفریق ہو اور اسلام کی تعلیمات کی مکمل پیروی ہو ایسا کرنے سے انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک پائیں گے ایک قرآنی معاشرہ جو ہم سب کا مشترے کا خواب ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ترس جمعیت تعلیم القرآن ایک قرآنی معاشرہ ہم دیکھیں گے